جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نومنتقل چیف جسٹس یا آفریدی کی حل برداری کی تقریب کا شنیل جاری کل دن گیارہ بجے ایبانے صدر میں ہوگی چیف جسٹس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا چیف جسٹس بہت اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے نامزد چیف جسٹس یا آفریدی کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کہا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بینچ میں کئی بار اختلاف کیا چیف جسٹس نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقع سنا جسٹس منصور علی شاہ کا ریجسٹار کو ایک اور خط فل کوٹ ریفرنس پر شرکہ سے معذرت جسٹس فائز کو چار شیٹ بھی دے ڈالی کہتے ہیں ایسے دور کا جشن منانے سے پیغام جائے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے سے بے وفائی کر سکتا ہے ادارے کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے چھوٹا اور گھتیاں عمل کر سکتا ہے چیف جسٹس خاضی فائز عیسہ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے انہوں نے دربازی کھول دیئے چیف جسٹس نے ان لوگوں کو راستہ دیا جو اپنے مفاد کے لئے عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے بانی پی ٹی آئی کے لئے دو دن میں دو خوش خبریاں خزشتہ روز اہلیہ آج بہنوں کی رہائی کی خوشی ڈی چوک ایس جاج کیس میں علیمہ خان اور عزمہ خان کی زمانت منظور اسلام آباد کی انصدا دے دہشتگردی عدالت کا بیس بیس ہزار کے مجل کے جمع کرانے کا حکم بشرا بی بی وزیر علیہ ہاؤس پشاور میں رہائش پذیر میڈیکل ٹیم آج ان کا تفصیلی میڈیکل چیک اپ کرے گی پارٹی کے کئی دیگر قائدین سے ملاقات متوقع پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان ہنڈرڈ انڈیکس نوے ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انڈیکس چار سو چبون پوائنٹس کے اضافے سے ناسی ہزار چار ستے تالیس پوائنٹ کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے تابق وزیراعظم نواز شریف لاہور سے دبائی کے لیے روانہ ایک روز قیام کے بعد لندن جائیں گے جہاں ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا برطانیہ میں چند ہفتے قیام کے بعد میاں نواز شریف امریکہ بھی جائیں گے وزیراعظم مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے برطانیہ کے نیجی دورے پر جانے کا امکان لبنان میں اسرائیلی فوج سویلین کے ساتھ صافیوں کو بھی نشانہ بنانے لگی حسبیہ میں سیونی فوج کی بمباری سے میانی نیوز کے کیمرمن سمیت تین صافیوں کو شہید کر دیا سیونی فوج نے بیروز سمیت لبنان کی کئی علاقوں میں بارہ فضائی حملے کر ڈالے انیس شہری شہید حزباللہ کی بھرپور کاربائیوں میں اسرائیلی فوج کے پانچ چہل کاربارے کے احساس صفی ہوئے دو مرکاوہ ٹینگ بھی تباہ ہوئے غزب میں اسرائیلی فوج کی جاریت جاری جبالیہ میں دس رہاش عمارتوں کو نشانہ بنا دیا گیا ایک سو پچاس فلسطینی شہید خان یونس میں بمباری اٹھائیس فلسطینی شہید متعدد زخمی بیتلاہیمی کمال ادوار اسپتاہ میں بھی سہونی فوج کے حمری کئی فلسطینی بچوں کی شہادتوں کی اطلاعات شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار آٹھ سو سیمتالیس ہو گئی پھر اوزوالہ میں پولیس کی کاربائی تین ماہ کا بچہ مار بازیاب ملزمہ گرفتار ملزمہ نے دم کرانے کے بہانے ماہ کو برغلا کر بچہ اقبا کر لیا تھا ملزمہ سنہ بچے کو اپنا بیٹا ظاہر کر کے شادرہ کے علاقے میں لے گئی جہاں پولیس نے خوج لگا کر اس کا بھانڈہ پھوڑ دیا سرگوزہ میں ہیوی ٹریفیز مزید تین قیمتی زندگیاں نگل گیا قریب تیز رفتار چوک نو زوانوں پر چر دوڑا حادثے میں تین افراد جام بہت تین زخمی ہوئے زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے ایک اور مظلوم خاندان انصاف کا منتظر کراچی میں ڈاکو کا نشانہ بننے والے فرحان کے قاتل اب بھی آزاد دو روز قبل ڈکیتی مضاحمت پر قتل ہونے والے فرحان کا مقدمہ تاہال درج نہ ہو سکا پولیس کا کہنا ہے کہ جائے بکوا سے فرحان کا موبال فون مل گیا احسان آباد میں بیوی کے زیور بیچ کر بیمار میٹی کے علاج کے لیے پیسل آنے والے پینتیس سالہ مقتول فرحان کو ڈکیتی مضاحمت پر قتل کر دیا گیا تھا جیت کازم سپینرز کے سنگ راول پنڈی ٹیس میں قومی ٹیم کے بیٹنگ جاری پہلی ننگ میں ساجد خان اور نومان علی نے انگلیش بیٹنگ کا بھرکس نکال دیا انگلینڈ کے کھلاڑی دو سو سرسٹ رنز پر دھیر ہو گئے ساجد خان نے چھے نومان علی نے تین زاہد محمود نے ایک وکٹ حاصل کی موسیقی